پہلو دوستو آج آپ کے لئے لے کر ہوں میں بہت ہی ہیلڈی ریسپی جو خاص طور سے آپ کے آنکھوں کے لئے ہے اگر آپ کے آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے آنکھوں پر چسمہ لگا ہوا ہے تو یہ والی ریسپی آپ کے لئے ہے بہت ہی زیادہ ہیلپفول خاص طور سے یہ بچوں کے لئے کیونکہ کم عمر کے بچوں کو بھی بہت جلدی چسمہ لگ جاتا ہے اور ایسے میں اگر آپ اس ہیلڈی سی ریسپی کو یوز کریں گے تو آپ ان سبھی سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں سوست رہیں گی تب ہی تو آپ اپنی دنچاریا کے سبھی کاموں کو بڑے آسانی سے پورا کر سکتے ہیں وہی آنکھوں کی روشنی جب دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے تو ہمیں چسمہ کا شہارہ لینا پڑتا ہے لیکن کیا کوئی چسمہ پہننا چاہتا ہے خاص طور سے بچے کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی ہے پھر بھی مجیبوری میں چسمہ پہننا پڑتا ہے کیونکہ آنکھوں کی روشنی اگر کم ہو تو انہیں دکھائی نہیں دے گا تو چسمہ کا شہارہ لینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ صحیح خان پان پہ اور گھرے لی نسکوں کو اپنا کر اس سمسیا کا سمدھان بہت ہی ایسان طریقے سے کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ آج کا یہ گھرے لی نسکہ کیا ہے جو آپ کے ان سارے پروبلم کو دور کرے گا تو اس کے لیے ایک پورڈر میں آج آپ کے ساتھ سیئر کرنا والی ہوں جو خاص طور سے اگر آپ بچوں کو دیتی ہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہلدی ہوتا ہے اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے تاکہ ان کے آنکھوں سے جوڑی باقی سری سمسیاں جو ہے آسانی سے دور ہو سکے تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں میں نے لیے ہے کچھ انگریڈینٹس جس میں ہے ڈرائے پروٹس میں یہاں پہ میں نے صرف بادام یوز کیا ہے بادام یوز کیا ہے دھاگے والی مشری یوز کی ہے صوف یوز کیا ہے اور کالے مرچ بس چار انگریڈینٹس کے ساتھ آپ اپنے اس پورڈر کو تیار کر سکتے ہیں تو اس میں چار کمینیشن جو ہے ہماری آنکھوں کی روشنی کے لیے کافی فائدہ مند ہے جس میں کی بادام مشری شوف اور یہ ہے بلیک پیپر یہ چاروں انگریڈینٹس ہمارے آنکھوں کے لیے بادان ہے اسے آنکھوں سے جوڑی بہت ساری بیماریت دور ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بادام کے بارے میں بادام کھانے سے دیماغ کے علاوہ اگر آنکھوں کی روشنی ایچ سے کافی تیج ہوتی ہے اس کا استعمال روزانہ کرنا چاہیے اس میں اوگوماف 3 fatty acid کے علاوہ بیٹامین ای ہوتا ہے جو آنکھوں کی روشنی کے لیے کافی لفداری ہوتا ہے اسے اگر اس میریشنر کو ڈیلی کھائے تو یہ آپ کے آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور آنکھوں کو ہلدی رکھتا ہے پھر یہاں بات کرتے ہیں ہم کالی مرچ کے بارے میں کالی مرچ آنکھوں کو موتیابین جیسے بیماریوں سے بچانے کے لیے کافی فائدہ مند مانی جاتی ہے کیونکہ کالی مرچ میں انٹی اکیجن گور موجود ہوتے ہیں کالی مرچ کی مدد سے فری ریڈیکلز کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اسے آنکھوں کا لینج بچاو سنبھو ہو پاتا ہے اور آنکھوں میں موتیابین جیسے سمجھ سے جو ہے اسے بچ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں بات کریں گے ہم صوف کے بارے میں صوف میں آگر وید میں صوف کو نتر جوتھی کہا جاتا ہے کیونکہ صوف میں پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹ آنکھوں سے جوڑی کئی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں تو اس لیے اگر آپ اسے پیتے ہیں تو یہ آپ کے ناکھوں کے لیے کافی ہلدی ہوتا ہے اس سے اسٹریس کم ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے تو یہاں پہ ان سب کو مکس کر لیں گے کے بعد بات یہاں کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو مٹھاس کے لیے دھیلے والے میشری کی یعنی دھاگے والے میشری کا یوز کرنا ہے کیونکہ میشری کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے آئی رویت کے مطابق اگر آپ میشری کا پاورڈر شیون کریں تو یہ آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے بادام صوف اور میشری کا پاورڈر آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے کافی اپیوگی ہوتا ہے میشری کو ریفائن نہیں کیا جاتا ہے اس لیے یہ چینی سے زیادہ ہیلتی مانی جاتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی میشری کا کوئی جواب نہیں تو آپ یہاں پہ ان سبھی انگریڈینز کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے آپ کے ہاں کے لیے آپ کے ہیلتھ کے لیے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ میشری کافی بڑی ہوتی ہے تو اس کو کوٹ کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کروائٹ کر لیں گے اور انہیں ان سبھی انگریڈینز کو ایک ساتھ ہم مکسی کے جار میں ڈال کے اور ان کا بارک پورڈر بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے مکسی کے پورٹ میں ڈال لیا ہے اور ان کا پورڈر بنا لیں گے یہ بہت جلدی پورڈر بن جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو حلکہ سا روشٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے ہمیں گرم دودھ کے ساتھ کھانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پورڈر تیار کر لیا ہے اب اسے آپ کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے ڈھال کے اور آرام سے رکھ سکتی ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا آپ اسے بولیں گے کہ کتنے دن کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں تو آپ کم سے کم دس دن کے لیے اور ونٹر کا سمائے تو آپ پندرہ دن کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتی ہیں بلکل خراب نہیں ہوگا ہر طرح سے یہ پرفیکٹ ہے بیشت ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے کھانے کے لیے اسے یوز کیسے کرنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ گرم دودھ میں اسے اوبال بھی سکتی ہیں اوبال کر کے بھی آپ اسے پی سکتی ہیں اور نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس گرم دودھ لینا ہے اور اس میں آپ کو اگر بڑے لوگوں کو دے رہے ہیں تو دو چمچ اس کو دیجئے اور چھوٹے بچوں کو اگر آپ دے رہی ہیں تو ایک چمچ آپ دیجئے اس کے بعد اسے ایک چمچ اور بڑے بچوں کے لیے بڑے لوگوں کو لیے دو چمل دھیان رکھنا ہے اس بات کا کیونکہ آپ ہمیں سب پوچھتے ہیں کہ ہم قوانٹیٹی کتنا لیں اس کے بعد اس میں گرم دودھ ملانا ہے آپ کو تھوڑا سا گرم دودھ رہے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس میں کسی بھی طرح کی مٹھاس تو آپ کو ڈالنے کی جورت ہے نہیں کیونکہ اس میں میں نے مصری آئیڈ کیا ہے اور اس میں سونف جو ڈالا ہوئے اس کا سواد بہت ہی اچھا آتا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں اس میں تھوڑے سے جو کڑ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو بچوں اگر پینے میں بچے دیکھت کرے تو آپ ان کو چھان بھی سکتے ہیں لیکن یہ بلکل پرابلم نہیں ہوتی بچے بھی بہت ہی آسانی سے پی لیں گے کیونکہ اس میں سوف کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اسے گرم گرم آپ بنا کے اور ڈیلی رات میں سونے سے پہلے بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو سب ہی کو دے سکتی ہیں یہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے یہ آنکھوں کے لیے نہیں آپ کے ہلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے اور آپ کو یہ کیسی لگی پلیس کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اس کو یوز کیجئے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں آپ ڈیلی یوز کیجئے گا کیونکہ ہلتھ فیٹ رہے ہیں یہ ہمیں ہمیشہ دھان رکھنا ہے اور اس کے دیکھوال کے لیے آپ کو یہ والا جو آپ کا دودھ ہے بہت زیادہ بیسٹ ہے تو چلے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل لینم سنگھ کو تو چلے کسی نئے یونیک اور انٹریسٹنگ ویڈیو لے کے آپ سے پھر ملیں گے تب تک اپنا کھال رکھئے گا اور اسی طرح ویڈیو کو انجوائے کرتے رہیے گا بائی ٹیک کے